ملکی صورتحال ملکی صورتحال امیر جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور سیاستدان روز بروز جو اپنے پینترے ہیں وہ بدل رہے ہیں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ کیا کہیں پہلے تو عوام بے وکوف کیوں بن رہا ہے عوام وہ بے وکوف بننا نہیں چاہیے اتنی میڈیا ہو گئی ہے میڈیا کے در ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں سیاستدان کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے جب سیاست بھی ہو اور جب گورنمنٹ میں آئیں تو ان کا کام ہے کہ لوگوں ایسے پروپوزل دیں ایسی چیزیں کریں جس میں لوگ خوشحالی ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے بجائے خوشحالی کے لوگ بتر مہنگائی ہر چیز میں بڑھتی جاری ہے ہر چیز پیس ہوتی جاری ہے law and order خراب ہوتا جارہا ہے crime بڑھتی جاری ہے مہنگائی بڑھتی جاری ہے تعلیم ختم ہوتی جاری ہے health facilities کم ہوتی جاری ہے ہر جگہ ہم پیچھے جارے ہیں آگے نہیں جارے ہیں یہ تو لوگوں کی چنی گورنمنٹ لوگوں نے elect کر کے ان کو بھیجائے ایسے لوگ elect کریں لوگوں نے غیر صحیح خدمت کریں نہیں آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا سیاستدان ہے جو اس عوام کی اس لٹی پٹی عوام کی کون سا سیاستدان ہے جو خدمت کر رہا ہے دیکھیں جی لوگوں نے خدمت ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں کی لوگوں نے بڑھے ڈیولیمنٹ دیے ترقی دی مہنگائی نہیں تھی پیٹرول کی کیمتیں کنٹرول میں تھی ڈالر کنٹرول میں تھا ان کی ایک پرائز تھی ہر کیمتیں تھی ریزرورز ہمارے پاس اچھے خاصے تھے ہر جگہ ترقی ہو رہی تھی ہر چیزیں آگے بڑھ رہی تھی جیسے چیئے جائے ٹھیک ہے یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کے دور میں ملک نے بہت ترقی کی تو آپ کو پھر آگے کامیابی کیوں نہیں ملی یہ ایک طریقہ ہے سسٹم ہے ہمارے یہاں کچھ ایسی غلطی ہوئی اس عوامت میں یہ نہیں کہ فرشتے تھے کہ ہر چیز اچھی ہوگی ایسی غلطی ہوئی جو غلطیوں نے زیادہ ہمارے ہاں حاوی ہو گئی جو ہمارے اچھے کام تھے وہ کام لوگوں کے سامنے آئے اور مہتمہ بے نظیر کا سانیہ جو بڑا ایک حادثہ تھا حادثہ اب اس کو بڑا کچھ کریں اس نے ساری چیزوں کو کور کر کیا آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ جب پرویز مشرف پاکستان میں تھے مسلم لیگ جو کاف ہے ان کے طرحنے گاتی رہی پرویز مشرف شانہ بشانہ آپ چلتے رہے جب وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو آپ ابھی کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے اقدام غلط تھے تو جب آپ حکومت میں تھے تو یہ باتیں تو اس وقت آپ کو کرنی چاہیے تھے لیکن جب تھے ادھر ہی ابھی کہا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں کہ حکومت کے دور میں چیزیں اتنی تھی غلط اور جس میں وہ اوور آئیڈ کرتے تھے کیابنن کے ڈیسیشنز کو اس وقت بھی ہم ریزش کرتے تھے کہ اب یہ چیزیں غلط ہو رہی صرف اپنے خود کی جن کو اس وقت بھی کہا تھا غلط ہے ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے جج صاحب کو روکا کراچی نہیں آنے دیا رکاوٹ نے ڈالی ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ غلط ہے وہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں غلط تھا نہیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ غلط کہہ رہے تھے تو آپ اس وقت جو ہے آپ کی پارٹی اس میں مشرف کے ساتھ چل رہی تھی مشرف کی حامی تھی تو اس وقت آپ کو پھر علیدگی کا اعلان کرنا چاہیئے تھا علیدگی اختیار کرنی چاہیئے تھا ہر چیز پر علیدگی نہیں ہوتی ہے ہر چیز پر سمجھا رہے ہیں دس باتیں آپ کہیں کوئی پانک چھے بانے دو نہ مانے تو اس پر آدمی چھوڑتا نہیں ہے پھر کوئی جس کرتا ہے پھر چلتا ہے چلتے رہے کوشش کرتے رہے کہ چیزیں یہ ایسی چیزیں آگے نہ ہوں جس میں ملک بھلائی ہو اچھا آپ جو یہ کراچی کی ٹارگٹ کے لیں گے آپ بھی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آئے دن گئے جو ہے روز یہاں لوگ جو ہے مرتے ہیں دن میں جو ہے لوگوں کے دل میں خوف پایا جاتا ہے دن میں لوگ نہیں نکلتے لوگ مزدوری پر نہیں جاتے کہ ان کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے اندی گولی کا نشانہ بننا پڑے لیکن اس پر بھی کانفرنس ہو رہی تھی اس سے پہلے چودی شجاعت صاحب ادھر آئے سب لیڈروں سے ملے سب سب پوائنٹ آف ویو لیا آخر ہم اس کنکلوجن پر پہنچے کہ جو آدمی دور ان پکڑتی ہے جس پر ثبوت ملتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو پلکہ اس کا ٹرائل کیا جائے اور وہ پارٹی جس پارٹی اس کا حواستہ وہ اس کو ڈسون کرے جب تک کرمینل پکڑے نہیں جائیں گے ان کو سزا نہیں ملے گی کرمینل کہاں سے آرہے ہیں یہ کرمینل کدھر جا رہے ہیں کون ان سے کروارہے ہیں آسمان سے نہیں آرہے ہیں ادھر ہی ہیں اسی علاقے ادھر ہی رہنے والے کرمینل کام جی ہے حضرت آدم سے شروع چلی کرائم ہوتی رہتی ہے کبھی زیادہ کبھی کم ہماری کچھ بڑھ گئی ہے زیادہ ہے اس میں شاید باہر کے ملکوں کا بھی ہاتھ ہوں کم ڈی سٹیبلیز رہے کراچی کے لوگ ہیں کراچی میں ہی ہو رہی ہے کرائم اور کراچی کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا یا آپ ایک اس ملک کے شہری ہیں اس صوبے کے آپ جو ہے رہنے والے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ لائن آرڈر کی صورتحال کیسے بہتر کی اجازت ہے گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا پولیس کو کنٹرول کرنا پڑے گا سن گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا سب پارٹیوں کو ان میں ان کا ساتھ دینا چاہئے ہم واحد پارٹی اپوٹشن میں لیکن ہم ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کرمینل جو ابھی پکڑے ان کو مت چھوڑے آپ ذاتی وکٹمائزیشن نہ کریں جو وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اس پر تو بڑے تیزے سیاسی آدمی سے مخالفت اس کو تو ایک در اس کے ذاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں لیکن کرمینلوں کو جب نشان دے ہی کی ہے وزیر داخل آنے کہ یہ لوگ کرمینل ہیں یہ پکڑے گئے ہیں آپ جو ظلفکار مرزا نے جو ایک بیان دیا تھا کرمینل کے حوالے سے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اگر جھوٹا ہوتا تو اس کو چھوڑنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے الائیٹ پارٹی میں اتراز کیا تھا اگر وہ سچا ہے تو ان لوگوں ظاہر کریں ان چھپا کیوں رکھے بیٹھیں ٹرائل پر لے آئے ان کو ظاہر کریں ان کو ٹرائل کریں کوٹ میں لائیں ان کو چھپائیں مت اچھا آپ ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کے جو ہے کاف لیگ کے سربراہ ہیں چودری شجاعت تو پچھلے دنوں آپ بھی دیکھ رہے تھے میں بھی دیکھ رہا تھا جب یہ ملاقاتیں جاری تھی تو چودری صاحب کی پہلے بیان بازی کافی آ رہی تھی میڈیا پر بھی سب لوگ سن رہے تھے تو اس کے بعد جب یہ ملاقاتیں شروع ہی ہیں تو ایک ہی دم چودری صاحب کی جو ہے یہ بیانات جو ہیں وہ بند ہو گئے کچھ حرصہ کے لیے تو یہ اس سوالے سے آپ کیا تھے میں کوئی چودری صاحب بیان بند نہیں ہے سب سے ملے سب کا پوائنٹ آف ویو لیا دیکھ جب خاص کر پیپلز پارٹی کے دیکھیں باتیں اٹھ رہی تھی کہ کاف لیگ جو ہے حکومت میں شامل ہو رہی ہے تو اس سوالے سے کوئی بات نہیں تھی حکومت میں حکومت کی ہر پارٹی میں باتیں ہوتی رہتی ہیں ہونی چاہیے آپ اس میں کانٹیک ختم نہیں ہونا چاہیے کوڈینیشن کوپریشن ہونی چاہیے کس لیمٹ تک یہ ملک کے لیے بہتری ہے لیکن چودری صاحب کی وہ ابھی بھی بیان دیا تھا دو چار دن میں سب سے ملے سب کا پوائنٹ آف ویو لیا سب سے پوچھے سب سے سب پارٹیوں سے مل کے اور آئے بلائے جائے جو بھائی نہیں جو پر کرمل ہے ان کو ٹرائک کیا جائے ان کو اس پر نہیں کیا جائے اور ہر پارٹی ہر کیسے واسطہ بھی ہے تو اس کو ٹرائک کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے پاس کر نہ اس کا پتہ لگتا ہے وہ اپوزیشن میں ہے نہ اس کا پتہ لگتا ہے کہ وہ حکومت میں اس حوالے سے کیا کہیں تو ظاہر جو گورنمنٹ میں گورنمنٹ چیف پنسٹون کا بیٹھا ہے الائر پارٹی ہیں پیپلز پارٹی ہیں کیسے وہ اپوزیشن وہ تو گورنمنٹ میں ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جی وہ اتنام کر رہے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے دیکھن عوام کے لیے وہ کیا تھا ہے لوگوں کو بے افک بنا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں کلیر میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں ٹوٹنے دیں گے نہیں گرنے دیں گے لیکن سسٹم نہیں خراب ہوتا ہے لوج ہوتا ہے کسی بندے کے تبدیلی سے انہاؤس بھی چینج نہیں چاہیں گے دوسرا بھی نہیں چاہیں گے پر بات آتی ہے تب بھی وہ نعرہ لگا کے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ عدلیہ ہم نے بحال کروائی تو اس کی کوئی بات سمجھ سے بحال ہے عدلیہ بحال کی سب لوگوں گا تھا کہ عدلیہ بحال ہو عدلیہ بحال ہوئی عدلیہ انڈیپیڈنٹ چل رہی ہے آپ کے سمجھے ہیں کہ عدلیہ بحال ہوئی ہے عدلیہ تو بحال ہے نا عدلیہ آزاد ہے سمجھے نہیں کہ آزاد ہے یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ آئے دن گئے کچھ چیزوں پر تو عدلیہ بھی نوٹس جلدی سے لے لیتی ہے مگر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور کافی ایسے واقعات ہیں وہاں تو کسی کو کچھ نظر نہیں آتا دیکھیں جی عدلیہ جہاں جہاں تک ہے نوٹس لے رہی ہے اس پر بھی لے گی ٹارگٹ کلنگ پر بھی لے رہی ہے لیکن اب میں عدلیہ پر تو بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن عدلیہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہے اس کے ساتھ آپ سندھ کے ریشی ہیں خاص کر ٹھیک ہے اندرونے سندھ کی تو اندرونے سندھ میں جو ہے لائن اٹر کی جو صورتحال بالکل عبطر ہو گئی ہے وہاں سے زندہ دہارے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے اغواہ براہ تامان کے لیے اور پھر جو ہے بھاری تامان لے کر ان کو جو ہے رہا کیا جاتا ہے اس سوالے سے کیا کہتا ہے بالکل ہے کرنیپنگ ہو رہی ہے اور رنسوم کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پھر واپس ہوتے ہیں پھر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہاں سے واپس ہوئے گورنمنٹ انیفیکٹیو انپر ایکشن نہیں لے رہی ہے آپ کو اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ اگر سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے ملنا پڑتا ہے کہ مل کر کام کرنا پڑتا ہے ملک کی بہتری کے لیے تو آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا لاحی عمل کیا ہوگا دیکھیں ہم تو سب سے ملے ہیں سب سے مل رہے ہیں سب سے باتیں ملک کی بھلائی کے لیے جو جو چیزیں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں ہم تجویزیں دیتے ہیں سجیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کو تجویزیں دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کریں آپ کو کرنی شاہی ہے اور یہ کریں تو کیا آپ کی گورنمنٹ نے کبھی کوئی تجویز پر عمل کیا یا گورنمنٹ نے کبھی آپ کو اس حوالے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آ کر مل کر ہم اس ملک کی بہتری کے لیے دام آتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن ہم ان کے ساتھ ملتے ضرور ہیں اور مل کر انہوں کو تجویزیں ہم ضرور دیتے ہیں نہیں دیکھیں ملتے ہیں پھر آگے جو ہے کوئی الائنس وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کا پھر کیا مطلب ہے نہیں الائنس کے لیے کوئی بات ہمارے ساتھ نہ انہوں نے کیا نہ ہم نہیں کیے نہیں جو پچھلے دنوں باتیں ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ کاف کو جہ حکومت میں شامل کر لیا گیا ہے کچھ سٹیٹوں کو بھی آفر ہوئی تو یہ کیا سچ تھا کوئی اسی بات نہیں ہے اب آپ ملک کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کوئی آپ اپنا پلان ہو مسلم لیگ کاف کا ہو دیکھیں کہ ہم یہ کہے کہ ملک کو ضرور پہ گورنمنٹ اپ نیشنل یونیٹی یہ جو دگرہ پن کچھ کچھ ہمارے سیاستان کھیل رہے ہیں کبھی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں کبھی باہر ہیں کبھی اندر ہیں ساری پارٹی جتنی ہیں ان کو سب کو کٹھا ہو کے ایک چھوٹی سی کیابننٹ بنانی چاہیے جو کیابننٹ اس ملک کو الیکشن دیکھ رن کرے اور وہ اس ملک کو ہر جو ایشوز ہیں جو پرابلم بیٹھ کے کٹھے ہو کے سنجیدی سے اپنے پرابلم سمجھے ملک کو حل کریں ایک خاص کا سوال دہشتگردی کا جو ہمارے پاکستان کو ہمارے ملک کو دہشتگردی کا جو توفہ ملا ہے یہ آپ کی حکومت میں ملا ہے جب آپ کی حکومت اقدار میں تھی تب یہ ملا ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے بالکل یہ ہے جب سے افوانستان کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے یہ چیز چل رہی ہے اور اس کا ریکشن جو ہو رہا ہے ہمارے ہو رہا ہے کیوں ہم اس دہشتگردی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ادھر الائیڈ فورسز کو سپورٹ کریں تو اس کا ریکشن ہے یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا دور حکومت تھا مسلم لیگ کا اتحادی تھی اس مشرف کی تو اس وقت جو ہے خاص کر خود کا حملے جو ہے اس وقت زیادہ شروع ہوئی ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ اسی وقت سے یہ دور سے چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں ابھی کچھ زیادہ ہو گئے اور یہ جب سے افوانستان کی جنگ شروع ہوئی ہے اور ہم نے افوانستان کے جنگ میں الائیڈ فورسز کی سپورٹ کیے ان کو راستہ دیا ہے ان کو ٹرانس روٹ دیئے ہیں تو اس دن سے یہ دیشت گردی چل رہی ہے در اچھا اگر دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں یہ آپ کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ میں یہ پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا اور عوام میں ایک مرال ڈاؤن ہوا مسلم لیگ کاف کا بھی تو آپ آگے کیا سمجھیں کہ مشرف واپس آ جاتے ہیں ان کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے پرویز مشرف کی تو عوام میں اچھی پوزیشن ہو جاتی ہے تو کیا مسلم لیگ کاف جو ہے پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھے گی نہیں پہلے بھی تو آپ ان کے حمیتی رہے ہیں پرویز مشرف کے دیکھیں حمیتی رہتے ہیں گٹھے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹھیکہ ہوتا ہے ساری زندگی گٹھے رہے جو وہ کٹھے تھے کٹھے رہے تھے جو وہ کرب نہیں چل سکے ابھی ہم الگ ہیں اچھا اگر اب کوئی اتحاد ہو جاتا ہے کوئی ایسا ملکی بہتری کے لیے نون لیگ اور کاف لیگ ملکی بہتری کے لیے تو کیا آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے بلکل ہم کریں گے مسلمین اگر کٹی ہوں گی تو مسلمین کی امجنیٹی کے لیے اتیار ہیں اور مسلمین کی کٹھے کرنے کے لیے ہمارا بلکل موقف ہے ملک کو برہان سے نکالنے کے لیے ابھی ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے وہ براڈ بیس بنانا چاہیے کیونکہ معیشت جو ہے ہمارے ملک میں تباہ ہو کر رہی ہے براڈ بیس بنانا چاہیے ہر پارٹی سے جس سے بھی نے نیشنل گورنمنٹ و نیشنل جنیٹی بنائیں اس میں بیٹھ کے ہر ایک اشیو کو بیٹھ کے جتنی پارٹی ہیں اس اشیو کو اپنا سمجھ کے سال کر کے اور اس پر عمد کروئے جی ناظرین آپ نے یہ سنی گونس بکش مہر جو ہے مسلم لیگ کاف سندھ کے جو سربراہ ہیں ان کی اچھی اچھی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے ہر جو ہے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو پارٹی بھی ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں خاص کر جو ہے گونس بکش مہر کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے ملک بوران کی صورت میں ہے اور اس وقت خاص کر تمام مسلم لیگ کو ایک ساتھ مل بیٹھنا ہوگا اگر ملک کو بوران سے نکالنا ہے